ٹھیک ہے لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میاں نواز شیف صاحب چوتھی بار ملک کے وزیر آزم بنیں گے نولی کا بھی یہ نعرہ تھا کہ ملک کو نواز دو یہ اچانک ملک کو شہباز دو کیسے ہو گیا یہ تو ایسے ہوا نا بار سینمے میں پوشٹر مولا جڑکا لگا ہے اندر فلم چوڑیاں چل رہی ہے غوری صاحب چوڑیاں بھی ہٹ فلم تھی میں یہاں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر میں نے میاں نواز شیف صاحب کو درخواست دی بہین آپ آپ بھی وزیر آزم بنیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ لکھی ہوئی درخواست دکھا سکتا ہوں جس میں میں نے لکھا ہے کہ بخدمت جناب میاں محمد نواز شیف صاحب گزارش ہے کہ بندہ آپ کو بطور وزیر آزم دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کے زیر سایہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے اگر آپ بندہ کی درخواست مان لیں تو این نوازش ہوگی جب میں نے درخواست ان کے آگے رکھی انہوں نے درخواست پڑھ کے ملک کی معاشی بدحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا کاغذ نہیں مانگا فرید صاحب نیا کاغذ بھی نہیں مانگا ضائع نہیں کیا کاغذ میری ہی لکھی ہوئی درخواست کو پلٹ کر جیب سے پین نکال کے اسی کے اوپر لکھنا شروع کر دیا کہ بخدمت جناب میاں محمد شباہ شریف صاحب آپ کو خاتم آزم کے اوتے پر دیکھنا چاہتا ہے اگر آپ میری تجویز مان لیں تو این نوازش ہوگی اللہ عرض میاں محمد نواز شریف تو بات یہ ہے کہ میں اب میاں صاحب کے آگے ہرگز بول نہیں سکتا انکار نہیں کر سکتا میں نے میں نے ہمیشہ میاں صاحب کو اپنا مرشد مانا ہے اپنا بڑا بھائی مانا ہے اپنا لیڈر مانا ہے اس لیے میں ان کے آگے سر تسلیم خم ہو گیا اور میں نے کہا کہ میاں صاحب میں نے تو بھی آپ کے سامنے زمین پہ بیٹھ کے ایڈیاں رگر رگر کے بھی کہنا تھا کہ میں نے نہیں پتا تو اسی وزیر آدم بنو اگر آپ نے یہ درخواست لکھ کے تو مجھے شرمندہ کر دیا ہے میں آپ کیسے کیسے میں آپ کے سامنے لبکشائی کر سکتا ہوں میاں صاحب نے کہا کہ شہباز تمہیں سب جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت چلانے کا تجربہ ہے اس لیے اس وقت بھی جو سیاسی صورتحال ہے سب جماعتوں کو ساتھ لے کے چلو اور حکومت کرو میں انشاءاللہ تمہارے سر پہ سائے کی طرح رہوں گا بلکل اسی طرح جیسے ورکشاپ میں چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو مین استاد ہوتا ہے وہ پاس بینچ پہ بیٹھ کے ڈگھرانی کر رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تمہیں ہر گاڑی کے پرزے کا پتہ ہے تمہیں گاڑی کے نیچے گسنا بھی آتا ہے ہر گاڑی کا تیل فلٹر بھی بدل لیتے ہو اس لیے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تم ہی تم ہی اس ورکشاپ کو سمالو مجھے مجھے تم انشاءاللہ پاس بینچ پہ بیٹھا دیکھو گے اور تم انشاءاللہ اس گاڑی کو ٹھیک کر کے تو منزل تک پہنچاؤ گے با 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 میں نے میں نے بھی ملک کی معاشی بدھالی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب کی شیروانی ہی جا کے درزی کو دی کہ اے بچ دو دو انچ دی اسلانیاں مار دے تاکہ تاکہ میری فٹنگ کی بن جائے باقی رہ گئی ہے گوھری صاحب کی بات کہ پوسٹر مولے جٹ کا لگا کے اندر فلم چوڑیاں دکھائی جا رہی ہے تو میں تو ساری قوم کو گزارش کروں گا کہ اب آپ انشاءاللہ سپر ایڈ فلم چوڑیاں ہی دیکھیں گے بلکہ میں کہوں گا کہ آپ سب لوگوں نے پوری عوام نے یہ گانا گانا ہے اپنے وزیر آزم کے لیے کرام نظارہ جدو تیری تصویر دا میاں نواز شریف دا میاں زاب سید نور کی فلم چوڑیاں تو سپر اٹ تھی لیکن آپ کی سیاسی فلم چوڑیاں ہم پہلے سولہ ماہ دیکھ چکے ہیں مرید صاحب آپ کا بقاعدہ تنیا پوٹن علی کوڑی عرقہ موئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ملک جس طرح ڈیفارٹ کر رہا تھا جس طرح خوف و حراس پھیلا ہوا تھا اللہ کے فضل سے اس وقت بھی آپ کے اس خادم نے ملک کو پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے سے بچایا تھا لوگوں کو انشاءاللہ نوکریاں دیں گے ہم انشاءاللہ پورے ملک کو خوشحالی دیں گے اور فرید صاحب آپ مجھے پروگرام کے بعد ملیں آپ کو میں علامہ دوں گا میاں صاحب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کا بہت شکریہ مگر ایک بات معاف کیجئے گا میں ضرور کہوں گا کہ جو باتیں آپ نے ابھی کہیں ہیں کہ عوام کو آپ روزگار دیں گے مہنگائی کم کریں گے بجلی کے قیمتوں کو کم کریں گے آپ مفت بجلی کے یونٹ دیں گے یہ سب کچھ نہیں ہونے والا آپ کی حکومت بنے گی اتحادیوں کے بلبوتے پہ ان کی بیساکیوں پہ آپ کی حکومت دوسرے بیتہادیوں کو مناتی رہے گی عوام کے پلے کچھ نہیں آنا ہم ساتھ سوڑی نہیں ساکتے ریت صاحب پاڑیر کا منڈا پینڈ دے گولی ڈینڈ دے ٹیم دا کیپٹن ہوں دے ہم تسوڑی اتحادی دے بیٹھے ہو چونکہ تسوڑی غلط کر رہے ہو تکہیں اس ملک کے اندر زیادہ تر اتحادی حکومتیں بنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت کر کے دکھائی ہے اور انشاءاللہ اس طفعہ بھی ہم جو بادے کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پورے کریں گے بارالمیاء صاحب اتحادیوں کے بل پر بننے والی حکومت کے پاؤں کے نیچے سے کالین کھچنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے فرید صاحب آپ جیسا لڑکا کسی کی فراری کے پاس کھڑے ہو کے فوٹو کچھا کے کہتا ہے میں نوہ ابو نے لیا کے دیتی ہے تاٹیر کا پینڈو اونٹ وے کے کہہ رہے ہوں دا یار جنہیں دے بولٹی لینے سگڑتے نہیں پی سکتا تاٹیر کا بندہ برف آلے پھٹے کو بریک لاؤ کے اندر ٹینکیج دھوڑی جی برف پا دے گنڈی گرم ہو گئی ہے تاٹیر کا بندہ چڑیا کر دے باندر نوہ ریزر دیکھ کے کہہ رہے ہوں دے ہو کال شیف شوپ کر کے رکھی میں مامانہ نوہ لے گئی آنے میاں صاحب باندر لازمی شیف کر لگا ایک کلم بڑی ایک چھوٹی کر لے گا یعنی عجیب بات کر رہے ہیں آپ تاٹیر کا بندہ آپ پا پولا کر دیا پینچر کر لیندہ ہے امیہ صاحب نراز کیوں ہو رہے ہیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری جماعتوں کو ملا کر ایک بار پھر کمزور سی حکومت بنانے جا رہے ہیں آزاد امیدواروں کی طرح آزاد ہے ان کو بنا لینے دیں حکومت بنا لینے وہ بنا لینے امیت کو بوٹی تو نہیں جڑی میں ہو نہ دیں اتنجو کھولے یہ وہ بنا لیں وہ اپنی اکثریت چو کریں وہ بنا لیں موسیقی